بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی فیملی سے جڑے تمام افراد اور عوام الناس کو اسلام علیکم اللہ پروردگار کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں راول بندی اسلام آباد جیسے شہر میں جو کہ پاکستان کا مرکز ہے وہاں پر ایک فقید المثال پروجیکٹ ایک وسیع و عریض رکبے پر شروع کرنے کی توفیق دی اور الحمدللہ دو سال میں متواتر صبح شام کی محنت جو کہ تمام بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اور جتنے بھی افراد ساتھ وابستہ ہیں جس میں ڈیلر برادری ہے جس میں عام میمبران ہے جس میں پروجیکٹ پر کام کرنے والے کانٹریکٹرز ہیں جس میں پروجیکٹ کی ڈیزائن ٹیم ہے جس میں مینجمنٹ کے وہ افراد جو لینڈ پرکیورمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں جسیں چوری ندیم اجاز صاحب اور نئی اجاز صاحب ذاتی طور پر دیکھتے ہیں پھر سیلز کے شعبے سے وابستہ افراد سرفراد صاحب اور عرشد صاحب اور دیگر تمام افراد جو اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہیں اور وابستہ ہیں اور الحمدلہ پچھلے دو ڈھائی سال سے مسلسل صبح شام کام کر رہے ہیں اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو رنگ لگایا ہے کہ آج ہمارا پروجیکٹ اتنا پاپولر ہے کہ یہ پاپولارٹی بہت سارے حلقوں میں جو کہ اس ریال اسٹیٹ انڈسٹری سے پہلے سے وابستہ ہیں یا اس ملک میں انہوں نے اپنے طور پر ایک نام پیدا کرنے کی کوشش کی ان تمام افراد کو اس پروجیکٹ کا وجود وہ حضم نہیں ہو رہا اور اس وجہ سے صبح شام متابر توڑا حملے کرتے رہتے ہیں کبھی ہمارے خرید کردار رکبے کے بارے میں نیگٹیو پروپگنڈا اور اس کی کونٹیٹی کم بتا کر اور کبھی جو ویسے ہی پاکستان کو وراست میں ملی ہے کہ جو اس کے محکمے ہیں اور ان محکموں میں جو اپروولز کا پروسس ایک ڈیلے کا شکار رہا ہے ہمیشہ سی تو اس کے نتیجے میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں ان کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور پھر ان اداروں میں انفورچنٹلی ایسے افراد بھی بعض وقت آ جاتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پورے کے پورے ملک کے ایک گروتھ کے پروسس کو دعو پہ لگا دیتے ہیں میری پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور آرمی چیف جناب جنرل باجوہ صاحب سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو عظم کیا ہوا ہے وہ ملک کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا کیا ہوا ہے اور اس حلسلے میں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اب سے چھ سات ماہ پہلے ایک آرڈیننس بھی پاس کیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ نریٹ کیا تھا تمام ڈیولپمنٹ آفورٹیز کو اور متلکہ داروں کو کہ وہ کسی بھی پروجیٹ کو نوے دن کے اندر اپروولز دینے کے مجاز ہوں گے تو میری پرائیم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے اگر یہ میسج ان تک پہنچے ہم کوشش کریں گے ان تک ذاتی طور پر بھی یہ بات پہنچائیں کہ جب سے آپ نے یہ آرڈیننس پاس کی ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ آفورٹی جو راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کا ایک مجاز ادارہ ہے اس نے آج تک کتنے انو سیز آپ کے آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد ہاؤزنگ سوسائٹیز کو ایشو کی ہیں میری اطلاعات کے مطابق آج تک ایک بھی اپروول آپ کے اس آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد کسی بھی سوسائٹی کو نہیں دیا گیا تو جہاں آپ کے ایک مطلقہ ادارے کی یہ پروگرس ہے کہ اس نے آج تک کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کو اپروول ہی نہیں دی ان 6-7 ماہ میں تو خان صاحب جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ملک گروہ کرے گا اور اس ملک کا اگری کلچرل سیکٹر بھی ترقی کرے گا اور ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی اور کنسٹرکشن انڈسٹری بھی ترقی کرے گی تو جو آپ کے مطلقہ دارے ہیں وہ جب کسی کو اپروول ہی نہیں دیں گے اور رادر روڑے اٹکائیں گے اور پھر تمام تر کوششیں کی جائیں گی ہاؤزنگ کے شعبے سے منسلک ڈیویلپرز کو اپنا کام کرنے سے روکنے کی تو پھر یہ ملک کیسے گروہ کرے گا تو ہم بھی انہی مشکلات کا اس وقت شکار ہیں لیکن الحمدللہ ہم مسلمہ مرادے کے ساتھ ایک حقیقت کے ساتھ جو کہ مسلمہ حقیقت الحمدلہ بلو ورلڈ سٹی کی صورت میں موقع پہ موجود ہے ہم کسی بھی شخص کو کسی بھی ادارے کو ہر وقت دکھانے کے لیے تیار ہیں اور الحمدللہ ایک فقید المثال وہاں پہ پراؤگرس اور ایک لینڈ مارک قسم کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جسے پورا ملک اور ہمارے الحمدللہ تمام کسٹمرز اور ہمارے ڈیلرز اور ہمارے انویسٹرز اس ایفٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں اس صبح شام کی محنت کو ریکگنائز کرتے ہیں جو ہم باہر سے فوراں انویسٹمنٹ لانے کی جستجو کر رہے ہیں جس میں ٹرکیش انویسٹمنٹ بھی شامل ہے جس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی شامل ہے اس کو وہ سراتیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس پروجیٹ کے ساتھ اتنے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود الحمدللہ ایک مضبوط ساتھی کے طور پہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آج بھی کھڑیں تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ادارے اور حکومت پاکستان بھی اپنے ڈیولپرز کا ہاتھ اور بازو بنتی اور ایک پروگرس کی طرف قدم اٹھانے کے لیے مدد کرتی تو میری تمام جو دوست اس وقت ہمارے پروڈیکٹ سے جڑے ہیں ان سے ایک ہی درخواست بھی ہے اور ان کے لیے ایک ہی اطلاع ہے کہ الحمدللہ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ تمام حقیقتوں کے ساتھ اپنے پروڈیکٹ کی ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ موقع پہ کھڑے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہماری دنیا میں نجات کا باعث ہے یہی انشاءاللہ ہماری آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے گا آخرت کی نجات جو ہم نے بزرگوں سے سیکھی ہے وہ آپ کے معاملات یعنی عبادات کے علاوہ آپ کے معاملات پر منحصر ہے اور معاملات وہی کام ہوتا ہے ایک مسلمان کا ایک بندے کا وہ جو دنیا میں سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور ہمیں اللہ پاک نے اس پروجیٹ کے حوالے سے ڈیوٹی دی ہے یا ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ڈیوٹی دی ہے راولپنڈی اسلامباد میں بھی ہم کام کر رہے ہیں لہور میں بھی ہم کام کر رہے ہیں لہور میں الحمدللہ ہماری اپروولز ہو گئی ہوئی ہیں اپنے فائنل سٹیجز پہ ہیں راولپنڈی میں اس وقت اپروولز انڈر پروسس ہیں یہاں پہ انفرچنٹلی ہمارے رائولز کمپیٹٹرز یا وہ لوگ جنہیں ہماری گروت نہیں حضم ہو رہی وہ اس میں سوا شام روڈے اٹھکا رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ پاک سے نصرہ اور فتح کی امید ہے اور ہماری بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے والدن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں آپ سب لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور نصرہ اور فتح کی نوید اللہ پاک نے ہمیں کسی نہ کسی فارم میں دی بھی ہے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں انشاءاللہ 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 والعزیز فتح حق کی ہوگی اور یہ انشاءاللہ یہ حقیقت ساری دنیا دیکھے گی تو بلکل بھی مارکٹ میں جو ریومرز پھلائی جا رہی ہیں اس میں سے کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم تمام افراد اور اداروں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ ریالیٹیز جب جب ہم سے مانگی جائیں گی ہم انشاءاللہ انہیں دکھائیں گے جتنے بھی رکبہ ہم پرچیز کر چکے ہیں بارہا ہم اس کی ڈیٹیلز جاری کر چکے ہیں آج پھر ہم ڈیٹیلز اس کی جاری کر رہے ہیں جب ہم سے مانگی جائیں گی ہم وہ بھی پروائیڈ کریں گے تو ہمیں نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے نہ کسی قسم کا ہمیں کوئی خوف ہے چونکہ ہم ایک حقیقت پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی دیوی نسرہ کے نتیجے میں کھڑے ہیں انشاءاللہ اور ہم کھڑے رہیں گے آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم